سلام مہاردی سوامی نے لکھی ہے اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں تو سب سے پہلے کشنداز کبیراج گرشوامی کے بارے میں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کشنداز کبیراج گرشوامی کٹوہ کی نکس کٹوہ کی نکٹ اتپن ہوئے اور برندہ ون کے لئے چل دیئے جب بھاگوان نتیناندھ نے ان کو سپن میں کہا کیا کہا ارے ارے کشنداز نہ کراہ بھائے برندہ ون یہاں تانہ سرب لرگہائے ہے میرے پیارے کشنداز ڈرو نہیں برندہ بن جاؤ کیونکہ وہاں پر تمہیں سب کچھ پرابت ہو جائے گا کس نے کہا نتیناندھ نے کہا کشنداز کبیراج سے سپن میں چتن چرتامیت آدھی لیلا کا پانچمہ آدھیائے ایک ستو پنچانوی پیار سنکھیا کشنداز نے ریکھنا دس گو سوامی سے دیکھ چھا پرابت کی گروہ سے دونوں کا ہی آسکرہ بھائو ہے ریکھنا دس گو سوامی کا بھی ترہو بھائو ہے کشنداز کبیراج کا بھی ترہو بھائو ہے لیکن سال میں انتر پڑ سکتا ہے لیکن تیتھی وہی ہے یہ سنیست جیون بیتیت کرتے رہے شیام کنڈ میں مانس پاون گھاٹ کے نکٹ جو شیام کنڈ ہے وہاں پر بہت برکت جیون بھی تیت کیا رہ دھارانی کا جو دوپہر میں اس نان کا اس تھان ہے وہ سری جیو گو سوامی نے ان کو سممانت کیا as per his custom of giving titles of honor to qualified devotees تو کشنداز کو کبھی راج کی اپادی تھی جیسے کی پرخاتھی یوگے بھکتوں کو بسیس اپادی ہیں پردان کرنا تو کبھی راج کی جو اپادی ہے یہ ان کو کس نے دی جیب گو سوامی جیب گو سوامی نے دینا کبھی راج کی اپادی کیوں ان کو کبھی راج کی اپادی کیوں دی کیوں کہ انہوں نے بہت ہی پرشد گرانت لکھا گوویند لیلامرت اسٹیام لیلا آٹھو پرہر کی جو کرشن کی لیلائیں ہیں ان کا بڑھن کیا ہے گوویند لیلامرت یہ جانتے ہیں گوویند لیلامرت گرانت کس بھاسان ہے سنسکرت بھاسان ہے سری نرطم داش تھاکور نے پرارتھنا میں لکھا ہے کرشن داش کبھی راج جنہوں نے سری چتن سری تامر کی رجنا کی ہے تو یہ بھاکتوں میں سب سے مہان ہے کونو سیور کیا ہے مطلب کونو سیور نہیں پیدا بھاکتوں میں مہان ہے اور ان کا گوویند لیلامرت جو ہے یہ پتھروں کو بھی پکھلا دیتا ہے کرشن داش کا ویراز کا جو گوویند لیلامرت گرانت ہے یہ پتھر کو بھی پکھلا دیتا ہے پرنت ہائے جو میرا من ہے وہ پھر بھی آکارشت نہیں ہوا ہے کرشن داش کے سمائے میں جتنے ویشنوں تھے وہ سب ایک اٹھے ہوتے تھے گوویند جی کے مندر میں اور سری حرید داش پندیت کے دوارہ سنتے تھے سری چتن بھاگوت کو جب چتن چردامر کی رشنہ نہیں ہوئی تھی تو چتن بھاگوت سب بھکت لوگ سنا کر دیتے ہیں اور کون سنا دیتے سری حرید داش پندیت کہاں پر سنا دے تھے گوویند جی کے مندر میں جو بھکت لوگ ہیں ان کی بڑی اتکنٹھا تھی سننے کے لیے بھاگوان گوران کی جو آنتم لیلائیں چتن بھاگوت میں بھاگوان گوران کی بال لیلاؤں کا اور مد لیلاؤں کا کافی وستار سے بڑھنا نہیں یہ آنت لیلہ کا زیادہ وستار سے بڑھنا نہیں تو بھاگتوں کی بڑی اچھا ہوتی تھی کہ جتن مہابر ہوگی انت لیلاؤں کو سربن کریں کرشن داست نے شاید تو اس لیے انہوں نے کرشن داست سے پرارتنا کی کہ ان لیلاؤں کا آپ سنکلن کرو تو کرشن داست نے مدن مہنجی سے پرارتنا کی مدن مہنجی کی مندر میں گئے پرارتنا کرنے کے لیے کیا پرارتنا کرنے کے لیے کہ مجھے شکتی دیجئے کہ میں لکھوں اس میں کرشن داست کا وراج بہت ہی بردے تھے بلکل مرتی کے نکٹ تھے کیونکہ چتن چرتامرت میں وہ بڑھنن کرتے ہیں کہ مجھے آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں پڑتا ہے اور ہاتھ بھی چلنے ہی پا رہا ہے ہاتھ کانپ رہا ہے تو بہت کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اور آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑ رہا تھا چتن چرتامرت گرندھے لکھا ہے کرشن داست کا وراج میں تو مدن مہنجی سے شکتی دو اور کرپا دو چتن چرتامرت میں لکھنے کی تو کیا ہوا مدن مہنجی نے ان کی پرارتھنا کا اتر دیا کیسے ان کی گلے کی مالا کھسک کے نیچے گری اور پوچاری نے کرشن داست کا وراج کی گلے میں پہنا دی تو اس کا مطلب ہے کہ مدن مہنجی نے کرپا دے دی انومتی دے دی کرشن داست کا وراج کا جو چتن چرتامرت ہے یہ سب سے زیادہ پرامانت ہے اور بھاگوان چتن کا جو ہے مطلب جیوانچارتر ہے اور صدحانت بھی ہونا اس میں ورڈن ہے پرتیک پنگتی بہت ہی بنمرتہ سے بھری ہوئی ہے اتصاہ سے بھری ہے بھاکتی سے بھری ہے کیونکہ یہ چتن مہا پروہ نتینا پروہ کی پرتیک اس میں بھاکتی کا بھاو بھرا ہوا ہے کرشن داست نے کے پاس بڑی بچتر شکری تھی بولنے کی بینہ کسی اپراد کے بولنے کی شکری تھی یہاں تک کی اپنے ورودھیوں کو پراشتی بھی کرتے ہیں اور اپراد ہی نہ ہو ایسی شکری تھی کرشن داست کا بھی راج میں تو ان کے پاس ویدک ساہیت کا بہت بڑا گیان تھا ان کی پستکوں میں پتہ چلتا ہے ان کی یوگتہ سرتی اسمرتی نیائے جوتی ساستر اور بھی ونپرگار کی کلاؤں کا گیان ان کی پستکوں میں ہے یہ جب بھی وہ بہت بڑے ویدوان تھے اور بہت ہی کٹھور یوگی تھے اور ایک پرام رسک ویشنوں تھے پرانتو اپنے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں چھتن چرتا مرد میں کہ میں تو بلکل بہرا ہوں گونگا ہوں بلکل نرکشر ہوں سنساری دماغ والا ہوں اور مل کے کیڑے ستیفی جیدہ نیچ ہوں دیکھو ان کی ونمبردہ تو ان کی بھیکتی کا جو ونمبردہ ہے اس سے اپنے آپ ہی کا جو پاٹھک ہے اس کا حردہ آتارشت ہوتا ہے کرسنداز کبیراز ترنہ دبی سنی چین کے بلکل جیون تو دہران تھے چتن مہاپنگ کا ترن سے بھی جدہ نیچ ہونے کے لئے تو جیون تو دہران کرسنداز کبیراز تھے ترنہ دبی سنی چین اور اور ترو رپی سہشن برکشے سے بھی زیادہ سہن سیل یہ دونوں گون کرسنداز کا بیراز میں تھے جو بھکت ہیں وہ آدھیات میں گونت نہیں کرتا ہے اور چتن مہاپروش شاہوں کو سمجھتا ہے رادہ کرسنداز کی پریم بھکتی کے بارے میں سمجھتا ہے اگر وہ چتن چرت سمجھتا 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 کوئی بیتی بیشن گون بیشت کرسکتا ہے بیشن گون بیشت کرسکتا ہے جیسے بنمرتا اور نردوستا اور سمتا اور سجنتا سودتا نسوارتتا دھیری دیا گمبھیرتا بہتے کامناوں سے مکتی کو ملتا اور جو چھے ویگ ہیں ان پر نیانترن چھے ویگوں پر نیانترن مطرتا دوسرے جیموں کا سممان کرنا اور مون رہنا اور دکشتا اور کبیتو سری کرشن کو پورن سمرپن یہ سب بیشنوں کی گھن ہیں تو کرشناز کبیراج کی سنگتی سے کوئی بکتی ان گھنوں کو بکشت کر سکتا ہے برز لیلا میں کرشناز کبیراج کستوری منجری ہے جو سریمتی رادہ رانی کی جو بڑی انترنگ جو داسیاں ہیں آٹھ داسیاں ہیں ان میں سے کون ہے کستوری منجری ان کے سمادھی رادہ کنڈ میں رادہ دام مندر کچھ لوگوں کے بچار سے رادہ دام مندر مندر میں ان کے سمادھی اور ان کے سمادھی رادہ کنڈ میں رات ہوتی ہے سلک کرشن داس کبیراج گو سوامی تیرو بھاو جتھی مہا مہو سو کی اب رخنات بھٹے گو سوامی ان کی بارے میں اس میں لکھا ہے سری چتن مہا پروفو کے آدیش سے رخنات بھٹے گو سوامی آجیبن برمی چاری رہے ان کی سیوہ کیا تھی نیرانتر ہرے کھرشن کا کرنا اور سریمت بھاگوت کا پاٹ کرنا جگنات پوری میں رخنات نے بھاگوان گو رانگ کو سنت کیا اپنے ویسیس رسوی کے دوارہ اور کیرتن کے دوارہ جس سے ان کو اپادی پراتھوی کیرتن آچاری کیرتن آچاری جب یہ برندہ ون میں آئے تو جو ویشن تھے جن میں روپ سناتن گو سوامی بھی سامل تھے تو نیمت روپ سے سنتے تھے بھاگوان کے سلوکوں کا ان کا جو پاٹ تھا ہم لوگ کس کی چرچہ کر رہے ہیں ابھی رکھنات بھٹ سوامی ان کے سریمت بھاگوان کے سلوکوں کا جو پاٹ تھا ایسا ویشیش تھا کہ روپ سوامی سنت سوامی سہیت سب بیشن سنا کرتے تھے برندہ ون میں ان کے بھاگوان کے پاٹ کو اور پرت سلوک کو چار راگوں میں گاتے تھے چار پکار کی راگوں میں اسی سلوک کو گاتے تھے سمی سب گوشوامی لوگ سنسکرط کے سبدوں کا عرث سمجھنے میں بہت نپون تھے سنسکرط میں ہی جب یہ انگان کرتے تھے سلوک جتنے گوشوامی لوگ تھے وہ بہت اس کا رسہ سوڈن کرتے تھے اس لوگ کو چار راگوں میں گاتے تھے اور کویل کی طرح مدھر آواز تھی ان کا جو پاٹ تھا بھاگوط پاٹ کسی کوئی تلنا نہیں تھی یہاں تک بیاس دیو بھی آنم دے لیتے تھے ان کے بھاگوط کے پاٹ تو انہوں نے بھاگوان چتنے کے عدیس کو پورن کیا کیسے گرنث راست سریمت بھاگوط کا مہیمہ کا پرچار کر کے اس کارت ہے رکھنات بھٹے گوشوامی نے شاید کوئی گرنث نہیں لکھے لیکن سریمت بھاگوط کا رسہ سوڈن کرات تھے کیونکہ اس میں ہی لکھا ہے کہ چتن مہا پورو کے عدیس سے ہمیشہ کردن کرتے تھے اور بھاگوط کا پاٹ کرتے سریمت بھاگوط سناتے اور کردن کرتے یہی سیبا تھی ان کی گرنث کا لکھا نہیں کیا سائد رادہ گوویند کے پرتی ان کے جو سدھ پریم کے جو اسروں ہیں تو وہ بھاگوط کے ریش کو گیلہ کر دیتے بھاگوط گیلی ہو جاتے تھے رہخنات بھٹ کرشن کتھا میں اتنے ڈوب جاتے تھے کہ ان کو کچھ نہ تو سن پاتے تھے سنسار کی باتوں کو بول پاتے تھے پھر بھاکتوں کی نندہ ہے اس کو سننے یا دور رہی سنسار کی کوئی بات وہ نہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے ان کے پاس ٹائم نہیں تھے دن را کرشن کرتن اور کرشن کا تھا سری مد بھاگوط میں اتنے لگے تھے دیکھو کتنا سو بھاگ ہے انہوں نے انہوں کا ہی بشواج تھا کہ جتنے بیشنوں چاہے نہیں ان کی پرنہ کی انسار ایک بہت ہی دھنی شش نے بہت بسال مندر بنایا برندہ میں سری سی رادہ گوبند جی کے لئے رادہ گوبند جی تو روب گو سوامی کے سری بک رہے تھے پرنہ ان کی ملی اور ان کا شش تھا وہ جس نے رادہ گوبند جی بسال لال پتھر کا جو بنا ہوا مندر ہے وہ برندہ میں ابھی بھی سب سے سندر مندر ہے جتنے بھی اتری بھارت کے مندر رادہ گوبند جی کا مندر ابھی ہاتھ سے لال پتھر میں مطلب وہ جو کاری کاری ہوئی ہے اس مندر کی ابھی بھی اتری بھارت میں سب سے سندر تو یہ ہر بشہ میں دوان تھے یاد انہوں نے کوئی بھی پستک نہیں لکھی جیسے دوسرے گوشتوامی نے لکھی ہے دخنات بھٹ گوشتوامی نے اس تب کچھ سیکھا کیول ساستروں کو سن کر گئے دیکھو آگے تو آگے آگے یہ میں نے پڑھا نہیں کیا ماف کر آگے بھٹ گوشتوامی نے گوشتوامی چالیس سال تک سیو چالیس سال تک گوشتوامی سیمت بھاگ سناتے تھے کرتن کرتے تھے چالیس سال تک سیو دھنی بات اور انہوں نے جتنے بھی سانس پر ہے وہ کیسے سکھے سرون کر کہ سکھے وہ پڑھتے نہیں تھے پڑھے لکھے تھے یا نہیں وہ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن سرون کر کے سب ساتھ سیکھے انہوں نے اور مسلمانوں سے ڈر کر کے کہ اکھنا بھٹ گوشتوامی کی جو پویتر مورتی ہے اس کو خندت کر دیں گے سری جیب گوشتوامی نے جیب گوشتوامی نے ہیڈ 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 بوڈی برن اچھ اچھ ان کے سریر کو خندت کر دیں جیب گوشتوامی نے ان کے سریر کو دہہ سنسکار کر آیا گوشتوامی وں کا سریر یسے دہہ سنسکار نہیں ہوتا انہ ان کا سریر پویتر ہوتا ہے اس لیے اس کو سمادھی بناتے ہیں جیب سنسکار کیوں کر ہے ان کے سریر کا مسلمان لوگ ان کے سریر کو خندت کریں گے خراب کریں گے وہ خودوا کر کے بھی مسلمان لوگ ان کے سریر کو نسٹ کریں گے اس لیے انہوں نے دہہ سنسکار کروایا اور جو بھاسم تھی ان کے سریر کی اس کو دو سمادھیوں میں رکھا ایک تو رادھا سپنڈ میں ان کی سمادھی ہے اور دوسری سمادھی چونسٹ سمادھی چھتر میں ہے رادھا کوبنجی کی نتی لیلا میں یہ رست منجری یا راگ منجری کی روپ میں سیوہ کرتے ہیں رادھا رنی کی جو آٹھ منجری ہیں ان میں سے ہیں تو ہم نے دو منجری کے بارے میں سنا ایک تو سمادھی پستق میں رغنات بھٹ گوشوامی کا سوچک کیرتن بھی ہے سوچک کیرتن اس کو بھی میں پریاس کرتا ہوں پڑھنے کا رغنات بھٹ گوشوامی سوچک کا مطلب ہے ان کی مہیمہ کی سوچنہ سوچک کا مطلب ہے سوچنہ دینے کے لئے ان کی مہیمہ کی سوچنہ دینے جائے بھٹ رغنات گوشای رادھا کرشنا لیلا گوشن دیوان سی نہیں جان تل نا دی بار نہیں تھائی چتن نیر پریم پاتر تپن مسط رے پتر واران سی چھل یار باس نی جائے گرہ گوھر چند رے پائی پر آن آن دے چاران سی ویلا دو ہی ما سی جہ خنان بھٹ گوشوامی کی جائے ہو تی جہ خنان بھٹ گوشوامی نیران تر دو بے رہتے تھے رادھا مادھاو کے دیو لیلاؤں اور گنوں کی اسم رنم اور وہ نہیں جانتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا دن اور رات کا تو ان کے بھجن کی سکتی کی کوئی تلنا نہیں ہے اور یہ چتنی مہا پروفو کے پری ایسے سے تھے یہ بنارس میں رہے اپنے پتہ تپن مستر کے ساتھ تو اسے پتہ جلا کہ ان کے پتہ تپن مستر سری چتن نام جبی کت دین گرہ تاکی پوری لے پتہ سی بن تار اپر پرکرت حی لے آسی پن نیلا چلے رہی لے پرب رہ چرانے مہا پرب کرپ کری نج شکت سنچاری پٹھائی آ دی برند بن پرب سکھ چہ دے گنی آسی برند بن بھومی مل لے نا روپ سن تن دوی گو سائی تانے پای پرم آنند ہویا راد کرشنا پریم رش بھا سی آس رو پول کمپ نان بھا بی س آنگ س دا کرشنا کث رہ ا اللہ س سکال ویس نا و سنگ یم نا پول نے رنگ اک ترہ ہوئی پریم سکھ سری بھا گ و تک آم آم رت سم آن گ آم نیر و دی سن جے مو خیم پار می ویر آگ سی مام سو نیر مل کرش نا پریم سو سو آر آم رت م آنی پسو پکچی پول کی تے یار مو خی ک تھام رت سن نیت پاس آن ہویا پانی سری رو پی سان آت سر و را دو ہی جن سری گ پال بھٹ رگ نا تھا ای راد و لب بلے پڑی نو ب س بلے کر پا کر آت میں ساتھ اس کا ارث میں پڑھ رہا ہوں ایک بار بھاگوان گور چندر ان کے گھر میں آئے تو بہت تیو آنند کا نبھو کرتے ہوئے رکھو نا نے بھاگوان چتن کے چرن کملوں کی سیوہ کی دو سب تاہی تاک اس کے پہلے میں پڑھ چکا ہوں پہلے اپنے گھر میں رہتے ہوئے رکھونات اپنے پتا کی سہیتہ کرتے تھے نرانتر بھاگوان چتن کے ناموں کا کرتے رہے ان کے پتا کے تیرو بھاو کے بعد یہ نیلی چل میں آگئے نیلی چل دھام جگر ناد پوری میں آگئے اور کملوں کی سرن لی مہا پروپن ان کو برندہ بن بھیجا اپنی کرپا کر کے ان کے اوپر اپنا آسیر بادے کر کے رکھونات بھٹن نے بھاگوان چتن کی سکھ شاہوں کا اپنے ہردے کے اندر آلنگن کیا اور یہ روب گو سوامی اور سناتن گو سوامی سے برس دھام ریم رس کے امرت سمدر میں وہ ڈوبنے لگے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کرسن کتھا کا آسو دن کیا اور آدھی ہاتم بھاو انمات کا انمو کیا کبھی کبھی وہ اپنے بھاو انمات پرکٹ کردے تھے جیسے چلانا اور کاپنا اور ان کے سری میں رومانچ ہوتا تھا سبھی بھکت ملتے تھے یبنا جی کے تطبر اور رادہ کرشن کے سدھ پریم کا جو آنند ہے اس کا نبھو کردے تھے اور وہ کبھی ہنستے تھے کبھی مجا کرتے تھے نتی رکھونات سریمت بھاگوت کا پاٹ کردے تھے اور ان کے جو شبد ہیں وہ امرت کے سمان گونستے تھے رکھونات بھٹ گو سوامی سب سربوچ جو ہے بیرکتی کے ادھارن تھے وہ پورن شد تھے پریم ان کا جو ہے پریم کی باڑ ان کے سری سے آتی تھے اور ان کے سسور جو شبد تھے آنند ایک جو شبد تھے ان کی بانی کو آبھوشت کرتے تھے پسو اور پکشی بھی آنند میں شی بر آنند میں جھومتے تھے اور پتھر بھی پکھل جاتے تھے ان کا جو امرت میں بھاگ 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 سربن کر کے دونوں گو پال بھٹ رکھنات بھٹ نے سری رو سری سنادن گو سوامیوں کی پوجا کی یہ جو رادہ واللہ بھداس نے لکھا ہے رادہ واللہ بھداس کہتے ہیں کہ بھوگوں کے سمتر میں دوب رہا ہوں کرپا کر کے ہے رکھنات بھٹ میرے اوپر دیا کیجئے مجھے سویکائر کیجئے اپنے چرن کملوں کی سرن میں تو یہ جو بھجن ہے رادہ واللہ بھداس نے لکھا ہے اس کے بعد رکھنات داز گو سوامی رکھنات داز گو سوامی کی بارے میں پڑھ رہا ہوں ویشنموں کے پریبار میں ہی پیدا ہوئے رکھنات داز گو سوامی دو بردھن مجومدار اور ان کے بڑے بھائی تھے حرن مجومدار تو دونوں بھائیوں میں ایک پتر تھا دونوں بھائی بڑے دھنی تھے تو بالک کے روپ میں ان کو ہرد ستھاکور کا سنگ پرابت ہوئا ان کی کرپا پرابت ہوئی اور پندرہ سال کے بستہ میں یہ بھاگوان چتنے سے ملے جب پندرہ سال کے بھاگوان چتنے سے ملے جب بھاگوان چتنے سانتی پور میں آئی تھے سنیاس لے کر جب سانتی پور میں آئی تھے اور وہ اپنی سچی مات سے ملے تھے بھاگوان چتنے آدھت اچاری کے گھر میں تو رکھنا داس ان کا درسن کرنے آئے تھے تو بھاگوان نتیانند کی کرپاس انہوں بھا کرنے کیلئے اور ان کے سکھا گروہ تھے سروب دامدر گوشوامی سولہ سال تک سولہ سال تک رکھنا داس گوشوامی کہا رہے جگہ نتیانند پوری میں اور سروب دامدر گوشوامی سے سکھا پراب کرتے رہے بھاگوان گورانگ نے ان کو اپنی بیکتی گوبرسن سلاتی اور چھوڑ گی چلے گئے تو پھر یہ جو ہے ان کا جیون بڑا مشکل ہو گیا جینا جینا جب اس سن صاحب کو چھوڑا اپنے پرم دام چلے گئے تو رکھنا داس کے لئے جینا بڑا مشکل ہو گیا اس لئے وہ برندہ میں آئے کس لئے اپنے جیون کا انت کرنے کے لئے کہاں سے جگرنات پوری سے برندہ میں آئے اپنے جیون کا انت کرنے کے لئے کیسے انت کریں گے اپنے جیون گو بردھن پربت کی چھوٹی سے کوت کر کے اپنے جیون کا انت کرنے کے لئے سری روپ اور سناد انکو سوامیوں نے پریم سے ان کا سواغت کیا اور ان کو سمجھایا کہ وہ جیویت رہے اور جتنے بردھواسی بیشنوں ہیں ان کو جیون پردان کریں سری من مہا پربو کی جو جگرنات پوری کی لئے ہیں ان کو سنا سنا کر کے تو روپ گو سناد 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 کہ تمہارے جیون کی بہت آوش شکت ہے یہاں پر جو جتنے بردھواسی بیشنوں ہیں ان کو چتنے مہا پربو کی لیلاؤں کا کوئی سے بتائی نہیں تو تم سناو ہرے کرشنا ہرے کرشنا پربو نیتر کملوں کو کھولیے اپنے نیتر کمل کھولیے تین گھنٹے روز تین گھنٹے ریدھا کنڈ کے تر پر بیشن چتنے مہا پربو کی لیلاؤں کا بردن کر کرتے تھے اس سے کیا بتا جاتا ہے کہ جو کھرشنا کتھا ہے وہ ساکھشات کھرشنا کی سنگتی ہے چتنے مہا پربو کی برہ میں جی نہیں سکتے تھے تو چتنے مہا پربو کا گھنگان تین گھنٹے کرتے تھے اس سے پھر یہ جیون دھارن کرتے رہی کیونکہ چتنے مہا پربو کا گھنگان سننا یا گھنگان کرنا چتنے مہا پربو کی ساکھ سنگتی کے سمان ساکھ سنگتی رہنان دانس نے ریدہ کھرشنا کا بھجن کیا ریدہ کھرشنا میں چالیس سال تک چالیس سال تک رہنان بھٹر ریدہ گوینجی کی مندر میں چالیس سال تک کثہ سنا تے سی مل بھا گوٹ کی اور یہ ریدہ کنڈ میں بھجن کرتے رہے چار سال تک اور ان کا بہت ہی تپسوی جیون تھا شد بھکتی کا یک ناد سوامی نے بھرکتی کا پرمان پرمانت کیا بھرکتی کو ریکوائر تو تین دی ایٹرنل لبنگ سروی سب رادہ گیردھاری نت نکنج لیلہ رادہ گیردھاری جو رادہ گیردھاری کی جو پرم پرم سیوہ ہے نت سیوہ ہے اس کو پرات کرنے کیلئے جس بھرکتی کی آبش شکتہ ہے وہ رکھنا تا سوامی نے بھرکتی دکھ لائی اس کا اسطر دکھ لائے کیا اسطر ہونا چاہیے بھرکتی کا تو ان کا جو پورن دھارن تھا جس گوڑی بیش نم کو اتصحہ پراب ہوتا ہے کہ وہ رادہ کرشن جے پرات سد پریم کو بکشت کریں سیوہ رکھنا دس گو سوامی کا جو نت بھجن تھا اس میں کیا تھا چون سر مال جب اب سنو مال یعنی ایک لاکھ نام روز جب کرنا اور مانسی سیوہ کرتے تھے اپنے آدھیات میں کی سریر میں ہی من میں ہی سیوہ کرتے تھے گو بردن سلا کی پوجا کرتے تھے اور تین بار دھکن میں سنان کرتے تھے اور ایک ہزار دنڈ بات کرشن کو کرتے تھے ایک ہزار دنڈ بات ویشن مو کرتے تھے اور ان کا آلنگن کرتے تھے روز ایک ہزار دنڈ بات کرشن کو دو ہزار دنڈ بات ویشن مو اور ان کا آلنگن بھی کرتے تھے ان کا روز کا یہ نیم تھا کیا کیا نیم تھا چون سر مال جب کرنا اور بھگوان کی مانسی سیوہ کرنا اور تین بار رید حکون میں اس نام کرنا اور ایک ہزار دنڈ بات کرشن کو دو ہزار دنڈ بات ویشن مو کو اور ان کا آلنگن کرنا یہ ہے تو بسترام کرتے تھے کتنا نبی منٹ چوبیس گھنٹے میں ان کا بسترام ہوتا تھا کیول نبی منٹ یعنی دیڑ گھنٹا کیول بسترام کرتے تھے اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں کر دی تھے من میں ہمیشہ یہ رکھتے تھے keep in mind however when an internal associate of the lord externally rests internally he continues serving تو یہاں محالد سوام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سمجھ لو کہ ڈیل گھنٹا جو ان کا بسترام ہوتا تھا وہ میں بھی وہ کرشن کا چنتن کرتے تھے وہ ڈیل گھنٹا جو بسترام ہے وہ بھی نین تھوڑی اگیان کی ندر تھوڑی ہوتی تھی وہ اس میں بھی وہ کرشن کی نرنتر سیما کرتے تھے اور کیول کیا دونا چھاچ ان کا بھوژن کیا تھا ایک دونا چھاچ ایک دونا مطلب سو گرام سو گرام مٹھا سکر گئے ان کا نیم اتنا تھا تو پورے جیون میں انہوں نے کبھی بھی اپنی اندری تپتی کیلئے کھایا ہی نہیں کچھ اور وہ بہت کم گرہن کرتے تھے اپنے سریع اور آتما کو ساتھ ساتھ رکھنے کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ بھاکوان چتن کے ترو بھاو کے بعد دودھ اور فل ہی پر جیوت رہتے تھے اور سب کھانا بند کر دیا دودھ اور فل کی زبا کچھ نہیں کھا دی تھے اور جب سری سناتن گو سوامی اور جب سری روح گو سوامی نے تلیلہ میں پرویشت ہو گئے تو رکھناز نے کھانا پینا بھی سب بند کر دیا اور وہ دھیرے دھیرے برہ کی اگنے میں جلتے رہے بھاگوان چتن کی اور ان کے پیارے سیوکوں کی برہ کی اگنے میں جلتے رہے جتنے برجباسی ہیں جس میں منحہ سکھا اور ویلاب کس مانجلی اور بھی ان پرارتن ہیں اور مکت چریت اور دان کیلئی چندہ منی تو جیب دھر میں سلا بھکیون ڈھاکور نے کہا ہے رکھناز کو سوامی نے وہ دکھ لیا وہ ویدھی دکھ لائی کی کیسے سریسی رادہ کرشن کی پریم مئی سیوہ میں اپنے کو لگایا جائے رکھناز نے لکھا بھی اور سکھا بھی کہ سریمتی رادہ رانی کی برندہ ون میں دیو سیوہ ہے وہ سربوچ آدھیات میں کرونتا ہے اور اس کے لئے ان کو پریوجن آچاری کہا جاتا ہے سکھک جو کی سب جیوان کا سکتے پریوجن ہے سمبند دوسرا ابھی دے اور تیسرا پریوجن سمبند آچاری سناطن گو سوامی مدن مہن جی کے جو پوجہ کرتے تھے سمبند آچاری سمبند ابھی ابھی دے آچاری کون ہے روپ گو سوامی رضا گو بند گو بند جی ابھی آچاری ہیں اور پریوجن آچاری روپ پریوجن آچاری روپ سوامی نے اس پس روپ سے ستھاپنا کی ہے سریمتی راد حرانی کی سترشتہ کی بلا کسمانجلی میں جو کی بڑی انترنگ پرانت نائے کا سنگر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سری راد کی جو سیوہ ہے وہ بہت ہی ادھیر تیور ادھیر ہو کر کے اور نسحائے اسحائے ہو کر کے جو ان کے جیون کی جو رانی ہے ان کی ورہ میں وہ جو ہے راد حرانی کی سیبہ کے لئے رارتنا کرتے ہیں اب دیکھیں ان کا کچھ نمونہ بلا کسمانجلی کا نمونہ میرا جیون بیکار ہے میں سے تیاغ دوں گا اگر آپ کی کرپا مجھے نہیں ملی راد حرانی رہتے ہوئے اور برند حرانی رہنا بھی بیکار ہے میرے لئے تو پھر برند حرانی بھی میرے لئے بیکار ہے آپ کے بینا اتنا زیادہ راد حرانی کے بھردی ان کی بھاونا ہے اگر آپ نہیں ہیں آپ کے بینا کرپا بھی بیکار ہیں میرے لئے کہتے ہیں شریمتی راد حرانی آپ ہی میرے جیبن کی ایک ماتر لکش ہیں کرپیا میرے اوپر دیا کریں اور بہت ہی شوک میں میں روتے ہوئے آپ کی چرن کملوں کو اپنے حردے میں دھارن کر کے آپ کی پریم سیوہ کی بھی مانگ رہا کرپیا یہ جو بلا بکش منجلی ہے یہ اگر آپ کو تھوڑا بھی آنند پردان کرے تو میرا جیبن سفل ہو جائے گا سیر اکھنا دا سیر آدھا کی سیر کرتے ہیں رتی منجری کی روک میں رتی منجری تو ہم نے تین منجریوں کے بارے میں سنا ہے ایک کرتے ہیں جو کسطوری منجری ہیں اور رغناط بھٹے گو سوامی جو راگ منجری ہیں اور رغناط دا گو سوامی جو رتی منجری ہیں ان کی سمادھی رادھا کون چھتر میں ہے چونسٹ سمادھی چھتر میں اب رغناط دا گو سوامی کا بھی سوچ کرتن ہے اس کو میں پڑھنا چاہوں گا سری چھتر کرپا ہی تے رغناط دا سی چی تے پرام بیر اگ اپ جی لام دار آگر ہے سم پد نیج راج ادھی پد مال پرائ سکل جی جی لام ی بی رو پی سنا تن بر جی گی لام دو جن سن تے رگ نا تھ داس اندر سم سکھ یار نیج راج ادھی کار چاڑی لام چلی لام پر بھو پاش اٹھ رات لی نش بھاگ جانی و پرہ ری جاگ پت چاڑی دی پت چلی لام منو دی گ سد دھائے چھوڈا ترشنا نہی بھائے دیوانی سی کچھو نہ جانی لام ایک دن بھکچا چلے گو بھا تھانے سندھیا کالے چھوڈا نای منش 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 لام یا انگ پالنک بینے بھومی سی ناہی جانے سی انگ بات تن گوڈی آم یای دولا گو دھا بینے پد برح ناہی جانے سی پد هاٹ آئے رانگ پائے یای بیلا دند چاری تولا جل سنان کری سدار سی کری تے بھا جان اے بے یدی کی چھوپان سندھیا کالے ناہا کھان نا پائی لے امان گمان بار دین ار پت یایا تینا سندھیا ان کھایا او تاری لے نی چلے پوری دورے دیکھے سری مندیر نایا نی گل نی رہ حا چی تن نی دا کے اچ سوار پرو پور شریا کشنا نام گلا شری پورو شت پورو شت م گور آنگ گر پد ی سی بی ای من اب حی ل سن پو ن ر گ ن ت د سن ن ن ن ن ن ن ن گو چ کرے ن ن ج چ چ چ د کرے چ رہ آ ک لے بر ج گ لام دی تی آگ کری من گ لگ ری گ ور دن دوی گو سائی تاہار دیکھ لام دھری روپ سن آت ن را خی لہ تار جی ون دی تی آگ کری تی ن دی دوی گو سائی را آگ دوی گو سائی را گ پی آم را دھا ک ت ت ت جی آم با سے کری ن ام کری لام چھ دا قدم پری دھان بنا پھل گو ی خان ان آد ن کرو آہار ان آد ن کری آہار تین سندھی آس ن آن کاری اس مار آن کرت آن را دھا پا د بھا جان یہ بنگالی ہے ان آپ لوگ کچھ کچھ سمجھ رہے ہوں گے کچھ کچھ سمجھ رہے چھ چھ پن دند رات رات رید راد کشن گن گن اس مر ن تی صد آئی گو آئے چاری دند شتی تھا کے سپن راد کرشن دیکھے ایک تل ویرث نہ ہی جائے گو رانگ ری پدا بھو جے راک من بھ ری سو رو پی ری سد آئی دی آئے دی آئے سو رو پی ری سد آئی دی آئے آب شر رو پی سن گ تی ی ری سن آت ن بھ یو گ پری مہ شای بھ پری مہ شای شر رو پی ری گ ن ی تا ری پد آس ری تا مو دار کرپا کری کر آت م سات سری رو پا سری سن آت آت آن آب آد آر آر آن 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 درشت شرط وشنو سب سوارکار پر نام رادھا کرشنا دیوگ چھاڑی لسا کل بھوگ سکھ راکھ ان ماتر سار گورانگر دیوگ ان چھاڑی دیلا آگے پھل گویا کوریلا آہار سانا تانیر ادرشن تاہا چھاڑی سئی دنے کیوالے کوروئی جل پان روپیرے وچھے دیابے جل چھاڑی دیلا تبے رادھا کرشنا بولی راکھے پران سری روپیرے ادرشن نہ دیکھی تاہارے گنے بیرہے بیاکولے ہویا کاندے کھرشنے کتھا آلا پانے نہ سنیا سترونے اچھے سوارے داکے آرتے نا دے ہاں ہاں رادھا کرشنے کتھاں کتھاں بیساکھا لالیتاں کھرپا کری دیہ درشن ہاں چتنے مہا پربھوم ہاں سواروپے مورے پربھوم ہاں ہاں پربھوم روپے سناتن کاندے گوشاں راتری دینے نا جر جر رادھا کنڈ تٹے پڑی سا گھنے نیویشاں چھڑی موکھے واکے نہ ہوئی سپورانے ماندے ماندے جہیوانا دے پریما پریما آسرو نیترے پڑی مانے کرشنے کورو اسمارنے سی رگھونا تھے داسے پورا ہے مانے رے آسے ای مورا بڑا اچھے سادھے ای رادھا بلہ بھی داسے مانے بڑا ابھیلہ سے پربھومورے کرو پارے سادھا اس کا انواد پڑھ رہا ہوں سری چیتن مہا پربھو کی کرپا سے رہونا داس گو سوامی کی ہردے میں سروچ تیاغ پرکٹ ہوا پتنی، گھر، دھن، راجے، سممان ان سب کنہوں نے مل کے سمان تیاغ دیا یہ سن کر کہ روپ اور سناتن برندہ ون چلے گئے ہیں وہ اپنا اندر کے سمان سمپن راجے تتھا سکھوں کو تیاغ کر چیتن مہا پربھو کے پاس چلے گئے ان کی پتا نے جن چوکی داروں کو ان کی نگرانی کے لیے نیوکت کیا تھا ان سے بچنے کے لیے وہ ارد راتری میں اٹھے اور سڑک کے پیچھے سے بھاگے اتیند چنتہ میں وہ بھاگ رہے تھے اور انہیں کھانے پینے کی چنتہ نہیں تھی انہیں رات اور دن کا بھی پتا نہیں چلا ایک راتری وہ بھکچھا مانگنے کے لیے ایک گو سالا میں گئے تھا چلائے ہا چتن اور تھک کر گر گئے ایک گوالی نے انہیں کچھ دودھ دیا تب انہوں نے اس راتری بھی سرام کیا جو کبھی سیعہ کے بنا سویا نہیں وہ اب بھومی پر سویا جس نے کبھی گھوڑے کے بنا یاترہ نہیں کی اور کبھی پیدل نہیں چلا وہ اب اپنے چرنوں سے پرتفی پر چلا جو سیوکوں دوارہ لائے گئے گرم جل میں گھنٹوں اسنان کرتا تھا اور چھے پرکار کے رشتیوک بھوجن کرتا تھا وہ اب ایدی کچھ ملے تو سوریاست کے سمیں کھاتا ہے اور ایدی اسے کچھ نہ ملے تو ابھی چلتا جاتا ہے نیلا چل دھام جگرنات پوری کی بارہ دنوں کی یاترہ میں اس نے کیول تین بار ہی کھایا دور سے ہی بھاگوان جگرنات کا مندر دیکھ کر وہ ہا چتن ہا چتن پکارتے ہوئے رونے اور چلانے لگے کرشنا نام سنکیرطن سے سفلتا پرات کرنے کا برت لے کر وہ سری پورسطم چھتر جگرنات پوری کہے اور نہو نے بھاگوان گورانگ کے چرن کملوں کی سیوہ کی اپنے ہردے میں اس اچھا کے ساتھ میں رادہ بل لفداس اس دن کے لئے پراتھنا کرتا ہوں جب میں رکھنات داس گور سوامی کو اس بھاو میں دیکھوں گا بھاگوان گورانگ نے رکھنات داس کو کرپا پوروک رادہ کرشنا منتر دیا بھاگوان نے انہیں اپنی نجی گوبردھن سلا اور گنجا مالا بھی دی اور ورندہ ون میں گوبردھن پروت پر سری مطیرہ دہرانے کے چرن کملوں میں انہیں سمارپت کیا سری چتن نمہا پروہ کے تیرو بھاو کے بعد رکھنات داس ویوگ میں پاگل ہو گئے وی اپنے کیسوں کو کھینچنے لگے اور برندہ بن گئے انہوں نے گوبردھن کے سکھر سے نیچے کود کر اپنے جیون کا انت کرنے کا نشی کیا پرند تب انہیں دو گو سوامی روپ اور سناتن ملے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ بھی رادہ کنڈ کا آسرہ لے کر جیویت رہے ان کے وستر کیول ایک کوپین اور فٹا ہوا کمبل تھا دودھ اور جنگلی فل ہی ان کا بھوجن تھا انہوں نے کبھی انہ نہیں کھایا وہ تین بار رادہ کنڈ میں سنان کرتے تھے سدہ سری حری نام کیرتن کرتے تھے رادہ گیرے دھاری کی لیلاؤں کا اسمرن کرتے تھے اور سریمتی رادی کا گیچر انکملوں کی سیوا کرتے تھے دن میں بائیس گھنٹے وہ رادہ کرشن کا گنگان تتھا اسمرن کرتے تھے وہ دن بھر میں کیبل چھانوے منٹ ہی بسرام کرتے پرند تو بسرام کے سمیں بھی وہ لیلہ اسمرن کرتے تھے رادہ گوبند کی لیلاؤں میں دوبے رہتے تھے انہوں نے ایک چھن بھی برباد نہیں کیا سرپرثموے اپنا من بھاگوان گو رانگ کے مدھر چرن کملوں میں اسطھیر کرتے تھے اور تب وہ سدہ اپنے شروپ آدھیاتمک شروپ رتی منجری کے روپ میں اپنا دھیان کرتے تھے ان کے چھا سری روپ گو سوامی سے ایک تھی اور انہوں نے سدہ سناتن گو سوامی کا انسرن کیا وہ گو پال بھٹے گو سوامی تتھا رکھنات بھٹے گو سوامی کے پری تھے ان کی پرارتھنا اس پرکار تھی میں سری روپ گو سوامی تتھا ان کے سمس تسنگیوں کے سرن کملوں کی سرن لیتا ہوں جو سبھی جیووں کے پرتی دیالوں ہیں ایسا کہتے ہوئے تتھا ہری ہری کا کرندن کرتے ہوئے میں رکھنات داس پوچھتا ہوں کہ بھگوان چتن مہاں پر ہو میرے اوپر کب کرپا کریں گے ہی رادہ واللف گندھر بکا بندھو ہی رادہ کارمان ہی رادہ نات ہی برندہ ونیشوری ہی کشنا ہی دامدر کرپیا مجھے اپنے انترنگ سیوک کے روپ میں سوکار کیجئے جب روپ اور سناتن آپ رکٹ ہوئے میں اندھا ہو گیا ہوں بینا نیتروں کے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اور بینا روپ اور سناتن کے جو میرے جیوان اور پران ہے میں کیسے سریر کا پالن کر سکتا ہوں یہ سب کہتے ہوئے رغنات داس گو سوامی رونے لگتے ہیں سچی ماتا کے پریے پتر سری چتن ان کے سبھی سنگی سری نام کرشن کے پویت روپگر ہے سبھی اپرکٹ تثہ اپرکٹ لیلہ سلیاں جن کے بارے میں میں نے سنا ہے یا انہیں دیکھا ہے اور سبھی اسنگ کے بیشنوں ان سب کو میں ونمر پرنام ارپت کرتا ہوں رادہ گیرے دھاری کے برہ میں رغنات داس نے سبھی اندری بھوک تیاغ دیئے وہ روح کے سو کے چاول کے ترک کچھ نہیں کھاتے تھے سری گورانگ مہا پروفو کے برہ میں انہوں نے ان کھانا چھوڑ دیا اور کیول دودھ تثہ فل ہی لینے لگے سری سناتن گو سوامی کے تیرو بھاو کے بعد انہوں نے سب کچھ کھانا چھوڑ دیا اور کیول جل پر ہی رہنے لگے جب سری روح گو سوامی نے اس سنسار کو تیاغ دیا تو رخنات داس گو سوامی نے جل پینا بھی چھوڑ دیا وہ کیول رادہ کرشن رادہ کرشن پکارتے ہوئے ہی جیون دھارن کرنے لگے روح گو سوامی تثہ ان کے سنگیوں کے برہ کی اگنی میں وہ جل رہے ہیں تثہ رو رہے ہیں یہاں تک کی جب کرشن کتھا ہو رہی ہے وہ نہیں سن سکتے پرنطوے کیول دکھ میں روتے ہیں یہ رادہ اور کرشن آپ کہاں ہو یہ لگلیتہ اور بشاکھا آپ کہاں ہو کرپیا میرے اوپر دیا کرو تثہ مجھے درشندو یہ چتن مہا پروہ میرے پری شروپ دامودر پروہ یہ میرے پری روپ اور سناتن رخنات داس گو سوامی دن رات روتے ہیں ان کا من اور سریر جل رہے ہیں اس اسططی میں بھی کبھی برندہ بن کی دھول میں لوٹتے ہیں بھوک سے بھی اندے ہو گئے ہیں ان کا سریر ایک بھار بن گیا ہے اور رادہ کرشن کے ورہ کے کارن ان ماد میں صدا جھومتے رہتے ہیں رادہ کنڈے کے تر پر گر کر وہ گہری سانس لیتے تھے تثہ گمبیر ہو جاتے تھے ان کے جہبہ دھیرے دھیرے چلتی تھی اور دیو پریم کے اسرو ان کے آنکھوں سے بھیتے تھے تثہ وہ سمادھست ہو جاتے تھے ارثت رادہ کرشن کے اس مرن میں لین ہو جاتے تھے ہی رکھونات داست گو سوامی کرپیا میری کھیول ایک ہی کامنا پورن کیجئے میں رادہ واللہ داست تیبر اچھا کر رہا ہوں کسری چتن مہا پربو تثہ ان کے نتے پارشتوں کی سیبہ کروں اس پرکار سے میں نے سلیہ رکھونات داست گو سوامی کا سوچک پھل کر کے سنایا تو آج تین مہا پورسوں کا تیرو بھاؤ ہے سلیہ رکھونات داست گو سوامی سلیہ رکھونات بھٹ گو سوامی اور کرکار سے میں نے اور کرکار سے میں نے تو آج کا دین بہت ہی پوفیت رہے اور ہم ان تینوں مہا پورسوں سے پرائشت کرتے ہیں کی ہمارے اوپر ایسی کروا کریں ہماری امن شریح کرشنik کے چران کملوں میں اس سر ہو سلیہ رکھونات داست گو سوامی تیرو بھاؤ تیرو مہا مہت سوکی جائے بھٹ گو سوامی تیرو بھاؤ تھی مہا مہت سوکی جائے سلیہ کرکار سے میں صدی راست گو سوامی جائے جائے جائے